بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک زبردست اور یونیک سی ریسپی بہت زبردست ریسپی ہے اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ اس ریسپی کو فرس ٹائم دیکھیں گے چلیے یہاں پر بینہ وقت ضائع کیے ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یلین جی یہاں پر اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں یہاں پر سب سے پہلے چاہیے ایک ادھر ٹیمارٹر اور ٹیمارٹر آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے سائز کا ہے اور یہاں پر اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہم نے ٹیمارٹر لینا ہے تھوڑا سا کچھا بہت زیادہ پکا ہوا ٹیمارٹر آپ نے اس میں بلکل بھی نہیں یوز کرنا اور اب ہم یہاں پر اس ٹیمارٹر کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہاں پر تقریباً ایک انچ پہ آپ نے اس کی کیپ اتارنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے کیپ کو اتار دیا ہے اور اب ہم نے اس کی اندر والی ساری چیزوں کو باہر نکال لینا ہے یہ دیکھئے پہلے اس طرح سے کٹ لگانے ہیں یہ دیکھئے اچھی طرح سے کٹ لگا کے یوں پھر آپ نے اس کو چمچ سے باہر نکال لینا ہے اور اس کے اندر والے حصے کو بھی اچھی طرح سے ساف کر لینا ہے یہاں پر دیکھئے آپ نے ٹیمارٹر کو ہم نے کتنے اچھے سے ساف کر لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک ادر دنڈا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر انڈے کو ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون بری کٹنگ میں کٹ کی ہوئی پیاس اور ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے بری کٹنگ میں کٹ کیا ہوا ہرا دنیا اور باریک کٹنگ میں کٹ کی ہوئی ہری مرچے ڈالیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کچھ پاوڈر مثالیں یہاں پر ایک چٹکی ہم اس میں ڈالیں گے نمک ایک چٹکی ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاوڈر ایک چٹکی ہم اس میں ڈالیں گے حلدی اور ایک چٹکی ہم اس میں ڈالیں گے خشک دنیا پاوڈر اور اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یلین جی یہاں پر انڈے کو ہم نے اچھے سے مکس کر دیا ہوا ہے اور اب ہم اس کے اوپر رکھیں گے یہ جو اس کا کیپ ہم نے اتار کے رکھا ہوا تھا اس کو اچھے سے ہم نے سیٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر ہم یہ ٹوٹھ پیکس لگا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ انڈا ہمارا باہر نہ نکلے یلین جی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیماتر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے چلتے ہیں آگے کے پراسس میں یلین جی یہاں پر ہم لیں گے سب سے پہلے ایک عدد کڑاہی اور اس کو ہم اچھی طرح سے گرم کر لیں گے کڑاہی کو اچھی طرح سے گرم کرنے کے بعد ہم اس میں رکھیں گے ایک عدد کٹوری کٹوری آپ نے کوئی پتھر کی رکھنی ہے یا کوئی اور رکھئے گا دینر سیٹ کی بلکل بھی نہیں رکھنی اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر رکھ دیں گے یہ ایک عدد ٹیماتر جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اور اس ٹیماتر کو ہم نے یہاں پر کرنا ہے بیک اور اب ہم اس کو یہاں پر 10 سے 12 منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پر کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ انڈا اندر سے اچھی طرح سے پک جائے یلے جی یہاں پر 15 منٹ ہو چکے ہیں اس کو بلکل لو فلیم پر کور کیے ہوئے اور اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انڈا ہمارا اندر سے اچھی طرح سے پک چکا ہے فلیم کو آف کرتے ہیں اور ابھی ہم نے اس کو بالکل بھی نہیں نکالنا تھوڑا سا تھنڈا ہوئے گا پھر ہم اس کو نکالیں گے اور چلتے ہیں پھر فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو کھول کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسا بنا ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ مزیدار سی ریسپی ہماری بن کے ریڈی ہو چکی ہے یہاں پر میں آپ کو اس کو کھول کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھئے آپ انڈا بھی ہمارا اندر سے اچھی طرح سے پک چکا ہے دیکھئے یہاں پر کتنے کم ٹائم میں کتنی زبردستی ریسپی ہم نے بنا کے تیار کر لی ہے آپ لوگ اسے کھائیں بریڈ سلائسز کے ساتھ یا پھر پراتے کے ساتھ بہت زیادہ ٹیسٹی لگنے والی ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک کریے گا میرے چینل پر نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بھی نہ مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ